ایم سی این اردو خبرنامے میں میں زکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سماج میں بڑھتی نفرتوں کو دور کرنے جمعیت الماہند کی جانب سے صدباؤنا سنست کی گئی منعقد شہر میں منعقدہ سنست پروگرام سے مختلف مذاہب کے پیشواہوں نے کیے خطاب اور عوام کو دیا بھائی چارگی کو فروغ دینے کا پیغام مختلف شعبوں میں گناہ قدر خدمات انجام دینے والی خصیات کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں کیا گیا مختلف اعزاز و اکرام سے ڈیکوریٹ دانشورہ نے قوم و سیاسی سماجی شخصیات کے ہاتھوں کیے گئے ایواز تخصیم گنیش فیسٹیول کے پیش نظر راستوں میں موجود گڑھے بند کروانے کے لیے فوری شروع کروائے جائیں پیچور بند سٹریٹ لائٹس کی بھی کروائی جائے مرمت ان سی پی کا میوسفل انتظامیاں سے مطالبہ اور زلہ عشمان آباد کے مضافات میں بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں لوگ گرام پنچائد کی ناقص کارکردگی پر مشتہل عوام نے کیا متعلقہ دفتر کا گھیراؤ پانی فراہمی کے انتظامات فوری درست کرنے کا مطالبہ اب خبریں تفصیل سے ملک بھر میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے والی طاقتوں کو ناکام بنانے کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہندوستان بھر میں صد بھاؤنا سنصد منقض کی گئی جس کے تحت شہر اور انگاباد میں بھی ایک پروگرام گزشتہ شعب تاپڑیا ناٹے مندر میں رکھا گیا صدر جمعیت علماء ہند مہاراشتر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی کی صدارت میں منقضہ اس جلاس میں جمعیت علماء مہاراشت کے نائب صدر مولانا عبدالقدیر مدنی مولانا مہیز الدین فاروقی جمعیت علماء ہند صد بھاؤنا منچ کے رکن بدن تستیدیب مہاتھیرو راجو مہارا جاگردار خالد نہدی جسپال سنگھ اوبرائے کلدیب سنگھ نیر عبدالروف انجینئر مولانا عبدالرحمن الحاج اسحاق بابو سیٹ نوین سنگھ اوبرائے اور دیگر مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے تمام مہمانوں نے ملک کے موجود حالات پر سخت تشویز کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس چمن کو جسے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا تھا اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا تھا اس جمہوری ملک کی پرمن فضاء کو خراب کر معاشرے میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ کوئی بھی مذہب نفرت کی بات نہیں کرتا تمام ہی مذہب نے انسانوں کو انسان سے جوڑنے کی بات کی ہے مگر فرقہ پرست طاقتیں اپنے مفاد کے لیے انسان کو انسان سے لڑوا رہی ہیں جو یہاں کے پرمن چہریان ہرگز ہونے نہیں دیں گے ملک پر آنے والی حرافت کا مقابلہ ملجل کر کریں گے سب ہی نے ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنے اور انسانوں کو انسان سے جوڑنے کا پیغام دیا اور عوام سے اپیل کی کہ سبھی مذہب کے ماننے والے متحد ہو کر اس طرح ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں یہ اپتدار آغازی سے جمعیت علماء یہ پروگرامز کرتی آ رہی ہے بس یہ ہے کہ وہ قومی ارجیتی کے نام سے منعقید ہوتے تھے پروگرامز اور آج سج بھاؤنا سلسط کے نام سے پروگرامز ہو رہے ہیں شہد ہوئی ہیں کہ لیول اس کا چیئر ہو رہی ہے اور یہ جو پیغام دین جو علماء دے رہی ہے جیسے مولانا مہددین صاحب نے کہا تھا انسانوں کو جو جو ملک جو جائے گا وطن جو جائے گا تمام مذاہب میں سب کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمام انسانوں کے ساتھ بھائی چاریگی مسالات اخوت حمدردی محبت کے ساتھ پیش آئے گا چند باتیں کہوں گا بات کو مختلف کرنے کوشش کروں گا ہندو مذہب کی مقدس کتاب یجور ویٹی چالیس وے ادھیائے کے پہلے منطر میں کہا گیا ہے کہ اس جگہ میں جو کچھ ہے وہ سب عشور کا ہے اس لئے پیاد سے اپنی دولت کو تفصیل کر کے اس کو استعمال کرو ادھر ویڈ میں ہے کہ تم کو ایک دوسرے کی بھرائی اس طرح کرنی چاہیے جس طرح گاہے اپنی نئے پیدا ہو دچک کی کرتی ہے دھاکوت پران میں ہے کہ اس دنیا کی سب وستووں اور ساری مخلوق سے اس طرح پیار کرو جس طرح بات اپنے بچوں سے کرتا ہے ریگ ویڈ میں ہے کہ جو اقلی تمائی کو اقلی نہیں کھا جاتا ہے وہ گناہ کھڑتا ہے جو غریب اور حاجت مندوں کی مدد کے لئے خیرات کرتا ہے وہی صحیح ہیں اس کا بھلا ہو عیسائی مدد کی مقدس کتان انجیل یقم کہا گیا لوگوں نے ان سے یعنی یسو سے پوچھا پھر ہم کیا کریں انہوں نے جواب میں کہا کہ جس کے پاس دو پرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بھاگ دیں اور اس کے پاس کھانا ہو گئے سکتا ہے انجیل یوحنم ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو جہیں دھرم میں اہم سا یعنی آدم تشکت کے اہم اصول کی طرح توجہ درائے گی کہ ہمیں شاہد صدق بولو لالت مت کرو چھوڑی مت کرو کسی جاندار کو مت ستا کسی جاندار کو مت ستا بود مذہب کی روحانی پیشوا گوٹم بود نے چھوڑ چھاڑ سے آدمی سماس کو وہ قوت و مساواس کا سبب دیا اور انہوں نے فرمایا آدمی کو اگر نروان حصے کرنا ہے تو اسے من کرم اور زبان سے سزا چاری ہونا چاہیے سکھ مذہب میں بھی اسی طرح کی تعلیم دی گئی اور انہوں نے سکھ نامی برکے کے جو چل مصور ہے ان سے کہا گیا کہ کبھی جھوک نہ بولو کسی کی برائی نہ کرو سکھ کو ایک نظر سے دیکھا جائے پانیت بھی پیئے ملہ بھی پیئے پانی کا مصد کیا اور یہ گھرکہ برسوں سے پوچھو کیا سورج نیا ہوگا ہوگے ایک ہواں میں ساتھ سے سب کی کیا ہواں بھی نہیں چلا ہوگے اور نسلوں کا کرے جو بٹوارا کیسا ہے کہ ہم اور آپ صرف انسانی نسل کے لوگ نسلوں کا کرے جو بٹوارا رہبر وہ کون کا ڈھونگی ہے نسلوں کا کرے جو بٹوارا رہبر وہ کون کا ڈھونگی ہے اس سے بات جو کہہ رہا ہوں ہمیں سوچنے کی ضرور نسلوں کا کرے جو بٹوارا رہبر وہ کون کا ڈھونگی ہے اور کیا خدا نے مندیر طولہ یا رامی مرزی طولی ہیں اخلاق دو طبقوں کے بیچ میں اور سماج میں آنے کیلئے ہر طرف سے قدم بڑھنے کی ضرورت ایسا میں سمجھتا ہوں اور اس سوچ کا میں دیکھنا مانا ہوں کہ خود کا خود آج سے دس سال پہلے تک کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیجئے کہ مرزید کے سامنے ہمارے گرازرانے اوکر بھائی کھڑ ہو دیجئے شویل نشتی ہے کہ نماز پڑھ کے لوگ نکلے اور دوار ہوا یہ ہماری تاریخ اور یہ تاریخ آئی سی ہی ریچے کی اور ہم اس کو آئی سی ہی ریچے لیں گے یہ خطا نہیں گئے اس لیے جمعیت علمہ آزادی کے بعد ابھی کجھے جیسا رائے لائے رکھنگی کولاپکو سانگی اچھل کرنگی یہ ساری لاسل سیلا جمعیت علمہ نے دس کروڑ ستائے کمہ کام دیا میں یہ بولنا نہیں چاہتا ہوں کبھی اسٹینٹ سے میں آپ کو جہرنٹی سے بتاتا ہوں کس میں پچاس پیسٹ سے زائد اندار نے ہمارے ہندو بھاری کیوں کیے کیوں کیے آپہ امام دار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رحمت اللہ نیری مسلمین بن جنی آئے وہ رحمت اللہ نیل آدمی وہ انسانوں کے نبیت ہے چریف کے نبیت ہے پریف کے نبیت ہے یہ اُن کا اترس سے اُن کا اترس اس کی ضرورنا جہاں قومیت جہتی کو پرگرام کرتی سہرہ ہو پسادات ہو آپ کے ایسی طرح کے بات شہر میں ابھی میرے بھائی نے ست بھاؤنگری کی بات کی اس فتات میں میں نہیں جایا ہے تعلیمی سماجی اور صحافتی میدان میں گران قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کی حوصلہ افضائی کے لیے حمدر ٹرسٹ کی جانب سے ایک پروگرام مولانا آزاد ریسل سینٹر میں منقد ہوا جہاں مہمانوں کے ہاتھوں ان منتخبہ شخصیات کو اعزاز و ایوارڈ سے نوازا گیا معروف افسانہ نگاہ نورل اسنین کی صدارت میں منقدہ اس پروگرام میں ایم پی امتیاز جلیل راجعہ سبارکن ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان سابق ریاستی وزیر راجعہ اسٹوپے ایم ایل سی ستیش چوہان ایم ای سی ٹی سی ایل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سید نصیر صدیقی مسلم نمائندہ کانسل کے صدر سلیم صدیقی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے جبکہ جماعت اسلامی ہند اور انگاباد کے نازم شہر عبدالواجد قادری امیر وحدت اسلامی ہند زیہ الدین صدیقی سروش ایڈوکیشنل سوسائٹی کے سیکرٹری خالد صحف الدین ان سی پی کے شہر صدر خاجہ شرف الدین اللہ ڈاکٹر رفیق زکریہ ویمنس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی روزنامہ اور انگاباد ٹائمز کے مدیر اعلیٰ شویب خسرو ایمہ مساجد کے صدر حافظ اقبال انساری کانگرس پارٹی کے شہر صدر شیخ یوسف روزنامہ ہندوستان کے مدیر اعلیٰ نایاب انساری اور دیگر مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شریک تھے اس موقع پر تعلیمی سماجی اور صحافتی میدان کے بیس افراد کو ڈاکٹر رفیق زکریہ عزیز خسرو کرنل درویش نہری اور ڈاکٹر مظہر مہیددین حمدر ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا مہمانان نے ارگنائزر کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے جن شخصیات کے نام سے یہ ایوارڈ تقسیم کیے گئے ان کے کارہائے نمائیہ پر تفصیلی روشنی ڈالی اور حاضرین کی مختلف پہلووں پر رہنمائی کی اس پروگرام میں آمائدین شہر بڑی تعداد میں شریک ہوئے پروگرام کو کامیاب بنانے میں حمدر ٹرسٹ کے چیرمن محمد کامران علی خان کی رہنمائی میں ان کے دیگر ساتھیوں نے اہم رول ادا کیا مجھے بہت خوشی ہوئی جب یہاں پر لڑکیوں کو بلایا گیا خاص طور پر ایک سٹوڈنٹ جو ایکی سکس پرسنٹ لائی ہے حالانکہ اس کو آنکھوں سے وہ بجبور ہیں تبھی وہ کام کر سکتی ہے اپنے مارکس لاسکتی ہے بڑی پکر کی بات ہے ایک ہے جو آفیسر پر جو آفیسر آر آفیسر وہ نام مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ زمجی چیز کیونکہ ہمارے سماج میں آفیسرز کی اتنی کمی ہیں اب انتیاز کرلنگ صاحب ہے یہاں وقت بورڈ میں ہم دھونڈ رہے ہیں سی او کے لیے ہم آفیسر دھونڈ رہے ہیں تو ہم کو مسلم آفیسر ملنے گا ہے کہ کوئی وقت بورڈ کا کارپاہ سمائے لیے اچھا آفیسر امال دار اور اگر وہ بھی تو وہ آ کر اس میں کام کرنے کے لیے نازی ہو تو یہ جو مشکل ہے اور سرچر کمیٹی کی ریپورٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے سرچر کمیٹی کی ریپورٹ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے پاس MPSC کیے ہوئے تو بہت کم ہیں عدیگاری لیکن UPSC کیے ہوئے اس سے بھی بہت کم ہیں مہارشنہ میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ منترالے میں ایک بھی مسلم آئی ایس آفیسر ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے سماج سے پڑھ لکھ کر آفیسر لوگ بنے اور آفیسر بننے کے ساتھ ساتھ وہ سماجی خدمت کے لیے بھی کچھ کام دینے کا کچھ اپنا کانچوپیشن دینے کو ترجیح دے جن لوگوں کا میڈا نے ذکر کیا ہے ان سبھی کے ساتھ میرا اخری بھی رشتہ رہا ہے میں اسی مولانا آزاد کالیج کا ایک سٹوڈنٹ رہا ہوں جسے ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب نے شروع کیا تھا میں نے اردو اگر سیکھا ہے تو سکول میں ایک کالیج کے اندر نہیں سیکھا ہے میں نے اورنگبار ٹائمز کے پچھروں کے کالوں کو پڑھتے پڑھتے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہر پر ایک الڈ تہچان دیتی ہے اور اگر انہی کے نام سے یہ ایوارڈز دیے جارے ہیں تو جن جن لوگوں کو یہ ایوارڈز مل رہے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے اس بچی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسے سب سے پہلے یہ ایوارڈز دیا گیا ہے اور اس نے ہم سب کو دکھایا ہے کہ اگر میرے میں کچھ کمی ہے تو اس کے باوجود کی میں اس کمی کو درکنار کرتے ہوئے میں زندگی میں کیسے آگے بڑھنا اس کی ایک زندہ مثال اس بچی نے ہمارے سب کو لی ہی ہے تو بہت بہت مبارک بات سمان دیتے ہیں کہ یہ ایوارڈ یافتہ ہے میں نے کبھی کسی ایوارڈ کے لیے کام نہیں کیا بس اپنی خام اور ملت کے لیے جو کس کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی لیکن حمدہ ٹرس کی طرف سے مجھے عزیز خسرو میموریل ایوارڈ دیا گیا یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جب آپ کے اپنے لوگ آپ کی ستائش کرتے ہیں اور حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو وہ خوشی دوبالہ ہو جاتی ہے میرا نام رادا کرشنا ہے بائی پروپیشن میں پرائیمری ٹیچر ہوں جب میں سکول میں بچوں کو پڑھاتا ہوں جب پیڑ ہر کوئی لگاتا ہے لیکن لگانے کے بعد میں چار چھے مہینوں میں وہ پیڑ جہاں لگاتے وہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے تو ہمیں ایک آئیڈیا ہی ہم جو برگت کا پیڑ ہوتا ہے اس کی ایک برانچ مطلب پاندی اس کی توڑ کر زمین میں گار دیتے ہیں تو تین مہینوں میں اسے پتے یہاں پر آ جاتے ہیں اور ایک جو برانچ جو عمر کی ہم لگاتے ہیں تو کچھ ہی کم دنوں میں وہ پیڑ یہاں پر ہو جاتا ہے تو یہ کام کرتے ہوئے آج ہمیں ہمدرد اٹرس سے یہ جو توفا یہاں پر ملائے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے گنیش فیسٹیول کے آغاز میں صرف دو دن باقی ہیں مگر شہر بھر کی سڑکیں گڑھوں سے اٹی پڑی ہیں کئی علاقوں کی سٹریٹ لائٹ بھی بند ہیں لہٰذا فوری راستوں کے گڑھے بند کیے جائیں اور بند سٹریٹ لائٹ کی مرمت کروائی جائے بصورت دیگر ان سی بی کی جانب سے شدید احتجاج کیا جائے گا یہ انتباہ پارٹی کے شہر صدر خاجہ شرف الدین ملہ نے میونسپل انتظامیاں کو دیا ہے اس زمن میں راشتوادی کانگریس کا ایک وفد شہر صدر خاجہ شرف الدین ملہ کی قیادت میں میونسپل کارپورشن دفتر پہنچا اور ایڈیشنل میونسپل کمیشنر بی بی نیمانے سے ملاقات کی خاجہ شرف الدین ملہ نے ایڈیشنل کمیشنر کو بتلایا کہ گزشتہ دو سال سے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر تمام ہی تہوار نہایت سادگی سے آئے گئے مگر اب جبکہ اس وبا پر خابو پا لیا گیا ہے اور سبھی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں گنیش بکت جو شخوروش سے فیسٹیول منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مگر فیسٹیول کے آغاز کو صرف دو دن باقی بچے ہیں مگر شہر کے سبھی راستے ہیں کہ گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں اور آئے دن حادثات میں اضافہ ہونے لگا ہے اس طرح شہر کے بیشتر سٹریٹ لائٹس بھی بند ہیں لہٰذا فوری طور پر راستوں کے گڑھوں کو فوری بند کروایا جائے اسی طرح بند سٹریٹ لائٹس بھی فوراً شروع کروایا جائیں اس وفد میں خواجہ شرف الدین کے علاوہ سابق کارپورٹر موتیلال جکتاب اشفاق قریشی شیخ کلیم جاوید خان ستار سید انیل ویدھاتے میور سونوں نے مختار خان محمد حبیب شیخ جاوید عبرار پٹیل اور راہل شندے کے علاوہ نسی پی کے دیگر ورکر سوہدے داران بڑی تعداد میں شامل تھے آج جو مہانگر پالی کا کے اندر ہم راشتو آدھی کانگریس طرف سے ہم پوری راشتو آدھی کانگریس آج ہم آیتو ساپکن ملے اپاہتو سا بہار انہوں نے جو آورنگ آباد کے جو میشے ہیں جو گلدکتی پتہ دو دن کے اندر اپنے آورنگ آباد شہر میں آنے آلے مگر آورنگ آباد شہر ایسا شہر ہے کہ پورے گڑے تو ہماری ایسی مہان تھی کہ آورنگ آباد شہر میں کم سے کم ہاتھا توٹرے پہرہ توٹرے تو ضرورت جہاں ہے آباد تو دو دن کے اندر آباد تو کم سے کم گردے تو بوجھاؤ تین سو سولہ کروڑ کے کام نکالے کام چالوں ہونے آلتے دو س مہینے سے کوئی ورک آردر ہونے کے بعد بھی کام چالوں نہیں ہوئی وہ بھی ہم نے پوچھے شہر میں جہاں جہاں لیٹ بند رہی جہاں پر لوگ گلے میر سے ابھی ہم یوٹے میں مندیر کو جاتے اور سب سے پہلے ہم نے شہر میں دو دن کے اندر تو ہم ہمارے راستروادی کانگریس کے طرف سے بہت بڑا اندلن کریں گے اور ان کو گھر کو بھی جانے نہیں دیں در ورشی بکتو اپن ماکچے دون ورشیت دارونا چے کھاں مدے اپنے گنہ راہی چاں آکمان یہ شہر میں جانے لے پرانتو آتا جوشا مدے گنہ راہ چاں آکمان یہاں ٹھکانی ہوتے ہیں اندرس تار کے لاغ یعنی تیا مدے اپن بکتو ہے مہلے مہلے مدے مہلے مدے بھاگا مدے گنہ راہ چاں شریچا مورتیا یا موٹے پرمانا مدے مہلے مورتی چاہے یہ شدہ موٹے پرمانا کھا ہے گنہ راہ چاں موڑا جا جا بھاگا مدے گنہ راہ چاں موٹے دانہ راہے تیا بھاگا آنیک ٹھکانی موٹے موٹے گھٹے یا ٹھکانی لاغے لے اس کے گھٹے نائی تر جا بھاگا مدے دانہ راہ راستہ ورثی نائیٹا سدہ آتا ہم جا آتے کسے دائیوان سائیت یہ اوپس یا سمجھ چاہ موٹے پرمانا تاہے تیا مہاگ آورنگ بھاگ پرمانا چاہے شرکو آٹکو آسے یکوندواری بھاگ آسے چکڑ آنا آسے آورنگ بھاستی آرہ چاہے ماتے اور کیا ٹھکان آسے آسے آنیک سمیٹا چاہے جاری روڈ آسے پرمانا تو تیا ٹھکانی موٹے گھٹے یا ٹھکانی دانے لے تر آگمانا چاہ پرسنگی سلطہ آنی جاہے ویڑیس ویسر جن ملوک جگتے جاہے ویسر جن آنچہ میروڈوچی جاہے روڈ آورنگ بھاستی سلطہ جاہے بھوڈ آنے گھٹے جانے لے تیچیز آمل بھاستی آنے یہاں ٹھکانی بھوڈوڈنے تا کام دوریت کاراو آسے یہاں ٹھکانی آیوپتہ نا بیٹون آتک ساہیبانی آنے ہاں ٹھکانی آنے تیچیز آمل بھاستی آنے آگا چھوڑا ساڑی آہے یا دہا جو سامدے گانپتی بھاپپا چھے آکمار اس لے مولے انیک بھاگات جے گھڑے آہے تیہاں بھاپت آج رسٹرو ہوتی کانگریس ترفیلó دین دینے تسچ انیک بھاپی آمی چرچا کے لئے لیا ہے لائٹ چھا بسے سیل خندل چھا بسے سیل ڈیواز جا بھتو تارہ یا بابتت پینے کے پانی کی سپلائی سے محروم لوہارہ کے پیاسے عوام نے نگر پنچائت پر غصے و ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھاگر مورچہ لے جا کر پانی فراہمی کا مطالبہ کیا زلہ عثمان آباد کے لوہارہ میں پچھلے کئی ماہ سے شہر کے پربھاگ نمبر دو سے پربھاگ چار تک کے عوام پینے کے پانی کی فراہمی سے محروم ہیں مختلف درخواست گزاریوں اور نمائندگی کے بے اثر ثابت ہونے کے بعد یہاں کے ساکنان نے سوے ہوئے نگر پنچائت انتظامیہ کو جگانے کے لیے نگر پنچائت دفتر پر گھاگر مورچہ لے جا کر بلدی انتظامیہ کے خلاف خوب نارے بازی کی اور انتظامیہ کے ناہلی پر شدید مضمت کا اظہار کیا ان مظاہرین نے این راستے پر ہی ٹھیا اندولن کیا بتایا جاتا ہے کہ پربھاگ دو تین اور چار میں پانی فراہمی نہ ہونے کے سبب ساکنان پریشان حال ہیں اور عورتوں بچوں اور مردوں سبھی کو پانی کے لیے دربدر بھٹکنا پڑ رہا ہے بلدیہ کے متعلقہ شعبے کی لاپرواہی اندیکھی و نہ اہلی پر ان علاقوں کے مرد و خواتین نے اس احتجاج کا احتمام کیا اس سے پہلے ہی پربھاگ چار کے رکن بلدیہ کے ذریعے نگر پنچائت انتظامیہ کو تحریری مکتوب پیش کیا گیا تھا اور پورے شہر کا نظام عبرسانی درست و بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انتیس اگست کو مطالبے کی ادم یکسوی کی صورت میں ہنڈا مورچا نکالنے کا انتباہ دیا گیا تھا لیکن اس میں مردنب کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو یہ مورچا لے جایا گیا اخرکار انتظامیہ نے تین دن میں پانی سپلائی درست کرنے کا تیقن دیا اس موقع پر کانگریس پارٹی کے رکن بلدیا پرشانت کالے و جے ڈھگے شہر صدر حریلو کھنڈے دیپک مڑے کشور پاٹل اسماعیل ملہ سنیل دشمانے رسول باغبان دتا سوامی سیدن عامدار ویر پھاڑے سمیر فقیر راہل رینکے نامدیو رینکے و دیگر کثیر تعداد مرد و خواتین موجود تھے سہت بخش اسکولی غزہ کے بدونوانی معاملے میں متعلقہ افسران و ٹھکے دار پر کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بالحق سنگرکشن سنگ کی جانب سے بھیگ مانگو احتجاج کیا گیا اس احتجاج کا احتمام بیڑ کے زلہ کلیکٹر دفتر کے رو بہو کیا گیا زلہ بیڑ کے زلہ پریشد سکولوں آنگنواریوں اور آشرہ مشالاؤں میں طلبہ کو دی جانے والی سہت بخش غزہ کے نام پر خوی بدونوانیوں کے ذمہ دار افسران اور ان غزہوں کی فراہمی کے کانٹریکٹروں پر کارروائی کیے جانے اسی طرح سرکاری بالگرہ میں پاردھی سماج کے بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جانے کے معاملے میں مذکورہ بالگرہ کے سپرنٹینڈنٹ نیتن تاجناپورے اور بالحق سنڈرکشن کمیشن کے مہاراشت کے ریاستی صدر سوشی بین شاہ کے بیڑ دورے کے موقع پر جانبوچ کر غیر حاضر رہنے والے خواتین و حقوق اطفال کے غیر ذمہ دار افسر آر آر تڑوی کو معتل کرنے کے مطالبے کو لے کر سماجی کارکون و مذکورہ سنگ کے ریاستی صدر ڈاکٹر گنیش ڈھولے کی قیادت اور رہنمائی میں یہ بھیک مانگو احتجاج زلہ کلیکٹریٹ کے سامنے کیا گیا اس موقع پر سنگ کے بیڑ زلہ صدر شیخ یونوس سیکرٹری سید آبید زلہ سنگٹک شیخ مبین سماجی خدمتگار رامنات کھوڑ کس لندہ وائی پنچار دھننجہ سانپ سید پاہشاہ ونوت کالیداس اور دیگر کی موجودگی میں آر ڈی سی سنتو شراؤت کو مطالباتی میں مرنڈم پیش کیا گیا گنیش فیسٹیول کے لیے راستوں کے گڑھوں کو بند کرنے کے لیے اے ایم سی انتظامیہ نے بھاگ دور شروع کر دی ہے اور سبھی نوزون دفاتر کی حدود میں خستہ حال ان نوود راستوں کے گڑھے بند کرنے کے لیے دو کروڑ نوازسی لاکھ روپیہ خلص کیے جائیں گے یہ اطلاع میں اس پر انتظامیہ نے دی ہے مواضح رہے کہ سمارٹ سیٹی پروژیکٹ کے تحت تین سو سترہ کروڑ روپیوں کی لاغت سے ایک سو گیارہ راستے تعمیر کیے جانے تھے لیکن فنڈز کی کمی کے سبب فیلحال پہلے مرحلے میں صرف بائیس راستے ہی تعمیر کیے جائیں گے اور بقیہ راستوں کے تعمیری کام فیلحال روک دیے گئے ہیں گنیچ فیسٹیول سرپران کھڑا ہے اور شہر کے کئی راستے خستہ حال ہیں جو ایم سی انتظامیہ کا درد سر بڑھانے لگے ہیں لہٰذا پیچ ورک کے ذریعے ان راستوں کے گڑھے بند کرنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے بھاگ دور شروع کر دی ہے اطلاع ہے کہ تمام نو زون دفاتر کی حدود میں ان نوود راستوں کا پیچ ورک کیا جائے گا اور ان میں موجود گڑھے بند کیے جائیں گے اس کام پر دو کروڑ نوازی لاکھ روپیے خرچ آئے گا اس طرح شہر میں موجود آٹھ ویسرجن کوئوں کی صفائی اور مرمت بھی کروائی جائے گی جس پر پچاس لاکھ روپیے خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ ہر سول کے اسمرتیون گارڈن اور جیوتی نگر علاقے میں ویسرجن کے لیے عارضی طور پر تالاب بنایا جائیں گے یہ اطلاع منسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے جماعت اسلامی ہند کے حلق خواتین کی جانب سے قاسم بری نگر پڑھے گاؤں میں ایک مفت طبی جانچ کیمپ منقض کیا گیا حلق خواتین جماعت اسلامی ہند عورتوں میں اصلاح بیداری و خدمت خلق کے کام انجام دیتی ہے حلق خواتین شہر اور انگاباد کی جانب سے منقضہ اس طبی جانچ کیمپ سے کمو بیش تین سو پینتالیس ضرورت مند مریضوں نے استفادہ کیا اور ان کی جانچ و تشخیص کے بعد انہیں دوائیں بھی مفت دی گئیں اس کیمپ میں اپنی خدمات انجام دینے والے طبی ماہرین میں ڈاکٹر تہزیب خان ڈاکٹر آئیشہ حاشمی ڈاکٹر عزمان اخشبندی ڈاکٹر فرہا دیبہ شیخ ڈاکٹر شگفتہ انساری ڈاکٹر عزقہ قادری اور ڈاکٹر ہما بصیرت شامل تھے یہ کیمپ صبح گیارہ تا دو پہر ڈھائی بجے تک جاری رہا جبکہ کیمپ کو کامیاب بنانے میں عفیفہ نہری یاسمین بیگم فرحانہ بیگم وانیسہ بیگم اور دیگر خواتین و کارکنان نے ان تک محنت کی کیمپ آرگنائزر و نازمہ حلق خواتین فہیم النساء نے ان تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر کی شندے گروپ میں شامل پندرہ تا سولہ راکین اسمبلی ماتوشری کے رابطے میں ہے یہ بیان شیو سینہ کے سینئر لیڈر خیرے نے دیا ہے ان کے اس بیان سے سی آسی گلیاروں میں پھر سے حل چل ہے آئیے جانتے ہیں خیرے نے کیا کچھ کہا اور کیوں کر کہا کیا کچھ مرین کے لئے خلف ساتھا کہ کہ سمجھا سمجھا سوڑا آمدار رانے وقتا ہے تو سرکار پڑے محوم پر قوٹے جائے یہ بھی تیتہن ہے دوسری کوشت میں جب سمجھا بھارتی اندر بارتی نیزا 1000 لوگات ہیں اجنو تینیے کہیں 20-50 لوگات ہیں ایکنو دکھوں گہرے گوڑا کے لیم ثم امچہ کیوں نہ بہنچس لوگوں نے مکھے ملتری بار دیلا پرانچس لوگوں نے مکہ ملتری بار دیلا دوار پاس ہی لوگ جائے وزیر آزم محواس یوجنائی کی منظوری کے باوجود مستفیدین نے ایک سال گزر جانے کے بعد بھی گھرکل کے تعمیری کام شروع نہ کیے تو گرام سے وقت نے متعلق آفراد سے ملاقات کی اور پنچنامے کیے تعلقہ پھلمری کے مضافات بابرا گرام پنچائد کی حدود میں سال دوہزار بیس اکیس میں وزیر آزم آواز یوجنہ کے تحت اکیس مستحق آفراد کو گھرکل کی اس اسکیم سے استفادے کی منظوریاں دی گئی تھی اور اس کے تحت امداد جاری کی گئی تھی تاہم امداد و منظوری مل جانے کے بعد بھی ایک برس کا عرصہ گزر گیا لیکن متعلق آفراد نے اپنے گھر کی تعمیر شروع نہ کرنے کی بات جب مشاہدے میں آئی تو بابرا گرام پنچائد کے گرام سے وقت اومکار چوہان نے ان افراد سے ملاقات کی اور اس بابت جواب طلبی کرتے ہوئے انہیں انتباہ دیئے کہ اندرون آٹھی عوم وہ تعمیری کام شروع کر دیں ورنہ ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی اس انتباہ کے ساتھ ہی گرام سے وقت نے متعلقہ گھرکل کا سپارٹ پنچنامہ بھی کیا اس موقع پر گرام پنچائد کے روزگار سے وقت امول دن کے کلرک ویجائے کا تھار کمپیوٹر آپریٹر ستیش کالے اور دامو برڈے بھی موجود تھے سی این جی پر چلنے والے رکشہ ڈرائیورز وہ اونرس نے زلہ کلیکٹر کو میمورندب پیش کیا اور رکشہ وکاروں کو سی این جی اندھن فراہمی کی مشکلات دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں مذکورہ سی این جی رکشہ مالکان وڈرائیورز کی جانب سے زلہ کلیکٹر کو پیش کردہ محضر میں وضاحت کی گئی ہے کہ شہر اور انگباد میں کموں بیش دو ہزار سی این جی ٹیکشی رکشہ چلتے ہیں اور انہیں اصولاً بارہ مہینوں چوبیس گھنٹے سی این جی اندھن فراہمی کا نظم لازمان ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے حکومت نے ماہولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کے تحت ملک میں سی این جی پر چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے تحت ان رکشہ کو بھی سڑکوں پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سی این جی ٹیکشی رکشہ والوں کو بروقت اندھن فراہمی نہ ہو پانے کے سبب ان کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی فاقہ کشی کی نوبت آ کر اب تو ان پر خودکشی کا وقت آن پڑا ہے اس مکتوب میں مذکورہ اندھن فراہمی کے اتمنان بخش انتظام کے ساتھ ساتھ سی این جی والوں کے دیگر کئی مسائل و مطالبات کے حل کرنے کی مانگ کی گئی ہے جبکہ اس مکتوب کی نقول ریاست کے وزیرعالہ ریاستی سیکرٹری برائے فراہمی ڈیویجنل کمیشنر اور حلقے کے رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کو بھی دی گئی ہیں ہم جو کلیکٹر آپ پر چاہے نیویدن دینے کیلئے ہمانا مقصد ہے کہ شہر کے اندر جو پم بن کے پڑے ہوئے ہیں اس کو جل سے جل چالو کریں اور ایل این جی کا ایک ہی پلانٹ ہے اور انگاوائی شہر میں تو اس کے کم سے کم دین یا چار پلانٹ چالو کریں اور ہماری رکشو کی جو ہے تو ایک سپریٹ لائن کر کے دیں ہماری رکشو کی جو ہے جو ہر پم کے اوپر ہیں کونے میں بمبئی میں ناسک میں ہر جگہ سستہ میں کے رکشوالوں کو سی این جی بھرنے کیلئے سپریٹ لائن ہے تو یہاں پر ہمارے لئے بھی ایک نوزل رکشوالوں کے لئے سپریٹ کریں اور سی این جی کے جو پم ہیں وہ بھی چالو کریں ہماری پرموک مانگنیاں یہ ہے کہ پیٹرل بم کے اوپر جتنی بھی لائنیں رہتی اس این جی کے لئے خاص کر کے سی این جی رکشے کے لئے ایک مشہش لائن کا پربند کیا جائے اس کا پریپترک نکالا جائے اور جتنے بھی سی این جی پیٹرل بم ہے اس کو آگیشت کیا جائے یہاں پرموک مانگنیاں اور دوسری مانگنیاں یہ دی ہماری اس این جی کے پیٹرل بم کے ہو رہے اندر دھانگیوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے کیونکہ یہاں پر سی سی سا سات گھنٹے ہماری سی این جی کے جو رکشے والے ہیں اور کاروالے جو سا سات گھنٹے آٹاٹ گھنٹے نمبر لگانے کے باوز جو بھی گیاس نہیں مل رہا سی این جی کا گیاس نہیں مل رہا ہے اسی وجہ سے ان کے جیون پر ان کے رانیمان پر پریشانیاں ہو رہی ہیں ان کے پرینام ہو رہے ہیں یہ اگر سات گھنٹے چھ گھنٹے پیٹرل بم پر لائن لگائیں گے تو زندہ کب کریں گے اپنے والبچوں کا زارہ کائی سے کریں گے اور رہی بعد پھر بینک کے ہفتے کائی سے بڑیں گے ہم نے یہ ہماری نیویتن کے طور پر ہم نے مانگنی کی ہے کہ جب تک بھئے سی این جی کی بائپ لین پوری نہیں ہوتی مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے تو سی این جی کے جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان کے ہمتے نہ لیا جائے اور ان سے بیاز نہ لیا جائے اکھیل مہراشت کامگار سنگٹنا کے جانب سے تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں سارونی میں حفاظتی کٹ تقسیم کیے گئے حفاظتی کٹ کیے تقسیم اکھیل مہراشت کامگار سنگٹنا کے بانی صدر سلیم شاہ کی تجویز و حکم اور زلہ صدر سنجے ٹھوکڑ کی ہدایت پر کی گئی جس میں تعمیراتی مستری میمار مزدور پلمبر الیکٹرکل کامگار بیگاری مزدوروں کو یہ کٹ دی گئیں جس میں چشمے پٹے بیٹری ٹارٹ کھانے کی ٹھفن جیکیٹ دستانے سیفٹی شوز جیسے سامان پر مشتمل ایک سو اکاون کٹ تقسیم کیے گئے حفاظتی کٹ کی تقسیم کی اس تقریب میں شاہ صدر کلیم خان سیکرٹری شیخ یونوس نائب صدر ایفان شیخ یوہ سینہ کے علیم پتھان گرام پنچائت ممبر شیخ شفی ممتاز پتھان اسرار صدیقی راجندر شندے شیخ نصار اور دیگر کارکران و متعلقہ مستفیدین وہ گاؤں کے ساکنان موجود تھے محبت میں رکاوٹ بن رہے محبوبہ کے کمسن لڑکے کی عاشق فوجی جوان نے کیبل وائر سے بے رحمی سے پٹائی کی تھی شدید زخمی کمسن دو ماہ سے ایک خانگی اسپتال میں زیر علاج تھا تاہم گزشتہ روز اس مظلوم کی دوران علاج موت واقع ہو گئی پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اس بے رحم فوجی عاشق کا نام گنیش بابند تھورات بتایا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق ملزم محلوک لڑکے کی ماں سے محبت کرتا تھا مگر اس کی محبوبہ کا گیارہ سالہ لڑکا ان کی محبت میں رکاوٹ بن رہا تھا جس پر ملزم نے تیس جون کو اس معصوم کی کیبل وائر سے پٹائی کی تھی جس میں یہ لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا جسے علاج کی غرص سے ایک خانگی اسپتال میں شریک کیا گیا تھا مگر گزشتہ روز اس معصوم نے دم توڑ دیا اس معاملے میں پنڈلک نگر پولیس ستانہ میں فوجی جوان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے پولیس ملزم کو گریفتار کر چکی ہے اسے کوٹ میں پیش کرنے پر فاضل عدالت نے اسے یکم ستمبر تک پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا ہے وہیکل چوری معاملے میں سٹی چوک پولیس نے دو افراد کو حراست میں لیا ہے جن کے قبضے سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ مالیت کی چھے مسروقہ موٹر سیکلیں بھی برامت کی گئیں گریفتار شدہ ملزمین کے نام سحیل افروز پٹیل اور شیخ جاوید شیخ بتایا جا رہے ہیں جنہیں سٹی چوک پولیس سٹیشن کے خصوصی دستیں نے دھونڈ نکالا اور گریفتار کر لیا جن کے قبضے سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ مالیت کی چھے مسروقہ گاڑیاں بھی پولیس ہملے نے برامت کی ہیں یہ کارروائی انسپیکٹر اشوک بھنڈارے کی رہنمائی میں سٹی چوک پولیس ٹیشن کے سپیشل اسکوارڈ میں شامل پی ایس آئی روحیت کانگرڈے پولیس ہملدار مونیر پتھان ویلاس کارے اوم پرکاش بن کر ستی شاہرکر زفر پتھان شیخ شاہد ویش راج مورے سہیل پتھان اور بابن اپر نے انجان دی ہے ناظرین خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سماج میں بڑھتی نفرتوں کو دور کرنے جمعیت الماہند کی جانب سے صدباؤنا سنصد کی گئی منعقد شہر میں منعقدہ سنصد پروگرام سے مختلف مذاہب کے پیشواہوں نے کیے خطاب اور عوام کو دیا مختلف شعبوں میں گناہ قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں کیا گیا مختلف اعزاز و اکرام سے ڈیکوریٹ دانشورہ نے قوم و سیاسی سماجی شخصیات کے ہاتھوں کیے گئے ایواز تخصیب گنش فیسٹیول کے پیش نظر راستوں میں موجود گڑھے بند کروانے کے لیے فوری شروع کروائے جائیں پیچور بند سٹریٹ لائٹس کی بھی کروائی جائے مرمت ان سی پی کا میوسفل انتظامیاں سے مطالبہ اور زلہ عشمان آباد کے مضافات میں بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں لوگ گرام پنچائد کی ناقص کارکردگی پر مشتہل عوام نے کیا متعلقہ دفتر کا گھیراؤ پانی فراہمی کے انتظامات فوری درست کرنے کا مطالبہ اسی کے ساتھ این سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے میں زکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ